السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر لیں شیئر بھی کر لیں اور یہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں اللہ آپ کو صحیح دے اللہ حافظ دے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھی بس کیسے ہمامیت قدوں بلکو ٹھیک ہوں گے جی آج کل پاکستان میں گلگت کے کیٹو پہار کے بارے میں کیٹو کے جکوہ پیماں ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ ویڈیوز بن رہی ہیں کافی زیادہ ہر بندہ اپنا اظہاروں کے حالات کر رہا ہے تو میرا دل تھا کہ میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم اور اس کے حکمت کی روح سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں میرے بھئی آپ مسلمان ہیں اور اسلامی ریاست اور مسلمان معاشرے میں رہے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے مگر یہ سراسر ہلاکت میں ڈالا ہے کہ آپ مائنس 50 ڈگری سینٹی گریٹ پر ایسی افا کی چھوٹی سر کرنا چاہتے ہیں جہاں پچھلے مہم جو ہر تین میں سے ایک مرتا ہے اور اس پہ بھی آپ کہیں کہ میں تو آکسیجن کے بغیر چھوٹی سر کروں گا جبکہ آپ کو یہ بھی پہلے سے پتا ہے کہ سمندر سے تقریباً آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر آکسیجن انتہائی کم ہے اور نوے میل فی گھنٹا کی رفتار سے پرفباری ہوائیں آپ کو چیر رہی ہیں مگر آپ کا نام محمد علی ہے اور آپ اس جذباتی قوم کے ہیرو ٹھہرے اللہ تعالیٰ سورہ بقر آیت نمبر ایک سو پچانوے میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم ترجمہ یہ ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں حلاقت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے پہار سے گر کر خود کشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا اور جس نے زہر کھا کر خود کشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا اور جس نے چھوری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھوری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوسخی آگ میں ہمیشہ وہ چھوری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا بخاری شریف کی روایت ہے کتاب اتیب ہے باب شرب السمی والدوابی ہے الہ آخری ہی حدیث نمبر تئیس الحدیث پانچ ہزار ساس سو اٹھتر جی بیورس یہ میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ قرآن پاک کی آیت کی تشریح کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کام ایسا کریں کہ جس کے ویسے ہماری دنیا بھی برباد نہ ہو اور آخرت بھی برباد نہ ہو اور مرکہ پاکستان میرا وطن ہے میں محبہ وطن ہوں اس لئے مجھے اچھا ہی پھلانے چاہیے اور برائی سے بتنا چاہیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ